نمسکار دوستو میرا نام منوج کمار فروم ہیماشل پردیش جلہ چمبہ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ دلی سے جو بولبو بس چلتی ہے وہ ڈلو جی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بس ہے یہ دلی سے ڈلو جی بایا ڈلو جی ہوتے ہوئے چمبہ جاتی ہے یہ تو آج تیس جلائی ہے تو یہ ابھی گیارہ بجے کے لگ بگ یہ آج ڈلو جی میں پہنچی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دلی سے جو ڈلو جی بس آتی ہے وہ بلکل آ رہی ہے اور ڈلو جی تک جو راستہ ہے وہ بلکل کھلا ہے آپ لوگ کھجیار بھی جا سکتے ہیں آپ لوگ چمبہ بھی جا سکتے ہیں آپ لوگ چمیرہ لیک بھی جا سکتے ہیں جتنے بھی ہمارے ڈلو جی کے آس پاس کے جو ٹوریسٹ سپورٹ ہیں آپ لوگ کالا ٹوپ بھی جا سکتے ہیں ڈین کنڈ بھی جا سکتے ہیں سب ہی سپورٹ کھلے ہوئے ہیں لوگ جو ہیں بہت زیادہ کم آ رہے ہیں تو جولائی اور اگست دو منہ لگاتار پاڑوں پر جو ہے برسات کے ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگ آتے ہیں تو آپ لوگوں کو پورا دن برسات بھی مل سکتی ہے تو ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گیارہ بجے کا ٹائم ہو گیا ہے پہلے کیا ہوتا تھا پہلے لوگ ان دو منہوں میں بہت ہی کم گومنے کے لئے نکلتے تھے پر اب لوگ جو ہے سال ور گومنے کے لئے آتے رہتے ہیں الگ الگ موسم میں تو ابھی لوگ جو ہے جولائی اور اگست کے منہ میں بھی کافی زیادہ جو ہے گومنے کے لئے نکلتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک ہی بات دیان میں رکھنی ہے کہ ہمیں جب بھی ہم جولائی اور اگست کے منہ میں آئیں تو ہمیں جو ہے زیادہ پاڑوں کی انچائی پر نہیں جانا ہے اور ندی نالوں کے پاس بھی ہمیں نہیں جانا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کئی بار ایسا رات میں اور دن میں بھی جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو زیادہ تر آپ کو جولائی اور اگست کے منہ میں ایسی جو ہے سڑکوں کے اوپر پاڑوں پر دھوند دیکھنے کے لئے ملتی ہے تو یہ بادل ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو گاڑی چلانے میں بھی بہت زیادہ دکت آتی ہے فوٹو وغیرہ اگر آپ لوگ نکالتے ہیں تو اس میں بھی بیو وغیرہ آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا ہے جولائی اور اگست کے منہ میں باقی جو جگہ جگہ آپ لوگوں کو لائن سلائیڈ بھی ملے گی راستے بھی بہت سارے بند ہوتے ہیں تو اس لئے ہمیں جو ہے زیادہ دور نہیں جانا ہوتا ہے ہم اگر آس پاس رہتے ہیں اور ایسی اگر کوئی بات ہو جاتی ہے کہ راستہ وغیرہ بند ہو جائے تو وہ جلدی کھل جائے اور آپ جو ہے گھر باپس جلدی جا سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آج جو ڈلوجی کا جو موسم ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں آج پورا دن جو ہے ہلکی ہلکی برسات رہی ہے آج پورا دن جو ہے موسم ڈلوجی میں آپ جو دیکھ رہے ہیں ابھی گیارہ وجے کا ٹائم ہے تو میں جا رہا ہوں چمبا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سڑک جو ہے ہمیں نہیں دکھائی دے رہی ہے میرے آگے دو گاڑیاں چلی ہوئی ہیں ایک گاڑی مجھے دنگ سے دکھائی دے رہی ہے اس کی اگلی جو گاڑی ہے وہ مجھے بلکل دندلی دندلی دکھائی دے رہی ہے تو یہ سب آج کل کے موسم میں ہوتا ہے تو جو بھی لوگ بھائی آتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ بلکل بات دیان رکھنی ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں پر لگاتار برسات بھی مل سکتی ہے ایک دن دو دن تین دن لگاتار بھی مل سکتی ہے تو آج کل اگر آپ لوگ جولائی اور اگست کے مینے میں پاڑوں پر گمنے کا پروگرام بناتے ہیں تو یہ سب نجارے ہی آپ لوگوں کو ملتے ہیں جگہ جگہ جرنے ملیں گے جو برساتی جرنے ہوتے ہیں اور اگر ابھی آپ لوگ ڈلوجی کی طرف آتے ہیں تو آپ لوگوں کو ریور رافٹنگ تو ڈلوجی میں ہوتا نہیں ہے تو اگر آپ کہیں پر بھی اس وقت جاؤ گے ہمارچل میں تو ریور رافٹنگ آپ لوگوں کو بند ملے گی پیرا گلائیڈنگ بند ملے گی اور ریور کروسنگ جو ہے وہ بند ملے گی باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بسیں بھی چل رہی ہیں ٹیکسییں بھی آ رہی ہیں لوگ آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں تو جو ان دنوں میں آنے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو اگر وہ موسم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو تصویریں آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل راستے چل رہے ہیں باقی پروگرام آپ لوگوں نے اپنی فیملی کو آپ لوگ لے کر آتے ہیں تو آپ لوگ اپنی فیملی کے سیفٹی کے حساب سے ہی آئیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں بس سے بھی چل رہے ہیں جو دلی سے لوگ جی بول وہ بس چلتی ہے وہ بھی چل رہے ہیں بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھئی بس کا بتائیے بس چل رہی ہے یا بند ہو گئی ہے تو بس سے بھی چل رہی ہیں کوئی بھی بند کچھ نہیں ہوا ہے پر آپ لوگوں کو ابھی ہم لوگ ہر دن دیکھ رہے ہیں تصویریں منی کرن میں ہوا ہے ہمارے لاؤلس پیتی میں بازل فٹا ہے کنور میں تو بلکل جو دھوپ تھی تو دھوپ میں ہی پاڑ جو ہے ٹوٹ کر نیچے آ گیا اور ایک پتھر نے ہی پورے پل کو توڑ دیا ہے تو یہ سب بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ جرور نہیں کی بارس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے جب برسات کے بعد جب دھوپ لگتی ہے تب بھی پاڑ ٹوٹتے رہتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پلان آپ لوگوں کو اپنے فیملی کی سیفٹی کے ساب سے بنانا ہے کب آنا ہے کب نہیں آنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ امرناتھ میں بھی بازل فٹا ہے تو بازل جو فٹ رہے ہیں تو وہ حقیقت ہے باقی میں بازل بھی فٹ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنی فیملی اور بچوں کی حفاظت کے حساب سے ہی پروگرام بنائیں آپ لوگوں کو یہ بات بلکل دیان رکھنے ہیں کہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ بلکل صحیح میں ہو رہا ہے ہر جگہ پاڑ بھی ٹوٹ رہے ہیں پل بھی ٹوٹ رہے ہیں تو یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے تو جو ہمارے سپورٹ ہیں لوگ جی کے وہ یہاں پر تو کھلے ہیں پر ہمیں بلکل پھر بھی یہ بات ساری دیان میں رکھنے ہیں کہ کہیں پر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے اگر آپ لوگ گمنے بھی آتے ہیں تو آپ لوگ یہ جو موسم آج کل کا ہوتا ہے اس موسم کا انند بھی لے سکتے ہیں تو سفر آپ لوگ کم بھی کریں گے تو بھی آپ لوگ جو پاڑوں پہ آتے ہیں تو یہ کوئی کم نجارے تھوڑی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سب آپ نجارے آس پاس خجار میں دو دن آپ رکھ سکتے ہیں ڈلوجی میں آپ دو دن رکھ سکتے ہیں تو تین چار دن آپ لوگ جو ہیں آس پاس بھی گھومیں گے ایک دن آپ ڈلوجی آگا آ کر رکھ جاتے ہو اگلے دن آپ وہاں کا لوکل سائیڈ سین کر لو پھر ڈلوجی میں رکھ جاؤ اگلے دن آپ لوگ ڈین کنڈ کالا ٹوپ یہ کر کے خجار میں رکھ جاؤ اگلے دن وہاں سے چمبہ گھوم کر جوت گھوم کر پھر خجار میں رکھ جاؤ تو ہم لوگ آس پاس رکھ کر بھی یہ سب جو آج کل کا نیچر ہوتا اس کے نجارے بھی لے سکتے ہیں ہمیں جو دس دس بارہ بارہ گھنٹے لگتار سڑک پہ سفر کرنے کی جورت نہیں ہوتی ہے مئی جون میں آپ لوگوں کو یہ سب نجارے نہیں ملتے ہیں جو آج کل کا ہوتا یہ جو بادل جرنے جو بنتے ہیں وہ جولائی اگست میں ہی بنتے ہیں تو آپ لوگ اگر پادوں پر آنے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو آپ لوگ سفر کم کریں یاترہ کو کم کر دیں اور جو یہ نیچر ہے اس کو پورا پورا دن آپ ٹہل کر بھی محسوس کر سکتے ہیں تو یہ سب نجارے جو ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو جولائی اور اگست کے بعد دیکھنے کے لئے نہیں ملتے ہیں باقی زیادہ جانکاری کے لئے میرا موائل نمبر ہے نائن فور ون ایٹ ڈبل جیرو سیبن سکس سیبن تھری تو اور اگر کسی بھی پرکار کی آپ لوگوں کو جانکاری چاہیے یا آپ جی دن آرہے ہیں اوزن کا آپ لوگوں کو بیدر کے بارے میں پوچھنا ہے یا راستہ کھلا ہے یا بند ہے اور کوئی جانکاری آپ کو چاہیے تو آپ لوگ مجھے فون کر بھی پوچھ سکتے ہیں تو باقی تصویریں آپ لوگوں کے سامنے ہیں آج 30 جولائی کا یہ موسم ہے اور پورا دن آج برسات ہوئی ہے تو میں آج چمبہ جارہ انڈلوجی سے آگے چمبہ جارہ انڈلوجی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں باقی آپ لوگوں کو جیسے بھی اچھا لگتا ہے اپنے فیملی کے سامنے آنا ہے نہیں آنا ہے وہ آپ لوگ خود ڈیسیجن کریں تو ٹھیک ہے دوستو نمسکار جائے ہند جائے بھومی ہمارچل پردیس پھر ملتا ہوں اور نئے کسی سپورٹ کے ساتھ کب تک جائے ہند جائے بھومی ہمارچل پردیس